نمسکار دوستو آج پانچ جولائی دو جار تئیس دن بدوار دوستو چلیے جان لیں گے دلی اجزادپر منڈی میں آج کا پیاض کا کیا کچھ پجار چلا منڈی میں پیاض کی کتنی گاڑی ہیں چلیے جانتا ہے گاڑی ہیں کہاں کہاں کہ دو گاڑی ہیں ان کے پاس یہ جو لال پیاض ہیں باہی صاحب کے پاس ہے اور یہ پیلے وارے پیاض ہیں اور یہ دوسرے آج کی کچھ رپورٹ ہے جی کل کے مقابلہ آج کی منڈی کی کیا پجیسن ہے جی اور دوستو منڈی میں دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا جیسے کل حلہ تھا منڈی میں حلہ گلہ پورا تھا جی گراک تھے اور ابھی سمیہ بھی کوئی جادہ نہیں آج سمیہ تو ابھی سمجھو دوپہر کے دس بج کا ٹھارا منٹ ہو چکے اور ابھی چلیے جان لیں گے آج کی کیا رفورت دوستو جو بھی ریٹ کھائیں گے چاڑیس کلوں کے منڈ کے ریٹ ہے سر جی نمسکار جی آج نمسکار بھائی سر نمسکار جی بہو جی آج کتنی گاڑی آئی جی مارکٹ میں کیا پجیسن جی بھائی سہب آج فریس رائیول جو ہے وہ باسٹ گاڑی کی ہیں فریس رائیول باسٹ گاڑی سولہ گاڑی کل کی ہیں اس طرح مطلب کھڑی کھڑی گاڑیاں ہو گئی سمجھو لگ بھائی اٹھتر گاڑی اور بی سے گاڑی کا بیلنس نیچے ہاں جی پور ملا کے لگ بھائی یہ مان کے چلو سولہ گاڑی میں بھی سمجھو تیرہ گاڑی آدھی آدھی ہیں تو ساتھ گاڑی وہ سمجھو تیرہ گاڑی کی ساتھی گاڑی سمجھو ہاں جی تو اٹھتر بیو سٹھانوے ساتھ نکار نببے بانبے گاڑی مال ہے نیچے اوپر ملا کے ہاں جی اس میں سمجھو آپ بارہ گاڑی تو ناسکھ ہے ہاں جی تیرہ گاڑی پونا ہے يمپی کی ستہائیس گاڑی ہیں ہاں جی اور راجستان کی چھبیس گاڑی ہے اچھا جی کل جیسے آپ کی دوگان پر میں ہاتھ ترپا تھا تو اسٹر میں تو اس نے بیڑ تھی آپ کی دوگان پر کنڈا چلا ہے آج کی آباد جی پورا کانہ چلا ہے دیکھو ابھی یہ کھل لی پڑا جی دیکھو جی ایسا ہے اب تک کس سال کی سمجھو جنوری سے لے کے بیار بیچ میں ضروری ہے گھوچنا گیا جنوری سے لے کے اب تک ہاں جی یہ سمجھ لوگ جو سوموار کا دن تھا اب تک کس شال کا سب سے اچھا دن تھا اچھا جی بہت اچھی گھرہ کے تھی تابر ٹوڑ گایت لبا ستر گاڑی مال بکا سوموار کو اچھا جی ستر گاڑی مال بکا ہے ستر گاڑی ہاں جی اچھا جی اور کل اس سے تھوڑا سہرہ بکری پرسو سے مطلب سوموار سے کل بکری تھوڑا کم تھی منگلوار کو کل پچاس گاڑی مال بکا ہے اچھا جی منگلوار کو ہاں جی اور آج لگ رہا ہے کہ چالیس سے پنتانیس گاڑی مال بکے گا آج کل سے بھی تھوڑا سلو اگراکی آج کل بھی درہاک ٹھیک ہی تھا جی پھر بھی کانٹا چلو آئے تھا جی بتا تو رہا ہوں کہ لیکن سوموار کے اپنکشہ کل کم تھا اور کل سے تھوڑا آج کم ہے کل پچاس گاڑی مال اٹھے گا اچھا جی اس کے دو کارن ہیں ایک تو جی سوموار کو مال کبھی بکار لوگ چڑھتی ہوئی مارکٹ تھی ایک دم سے سوموار کو مارکٹ اٹھے تھی تو جس کو پانچ کٹا لینا تھا وہ گرہاک دس کٹا لے کے گیا ہاں جی کہ مارکٹ اٹھ رہی ہے اچھا جی تو اس لئے ابھی دو تین دن کا مال تو وہ ہر گرہاک لے کے گیا ہوا ہے جی ہاں جی دوسری چیز یہ ہے کہ اب تھوڑا سا ساوان لگ گیا ہے تو کچھ لوگ ساوان میں نہیں کھاتے ہیں پیار تو اس کا تھوڑا سا بکری پہ وہ اس کا تھوڑا سر آتا ہے ہاں جی تو اس کا بھی تھوڑا سر رہے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھو اس سمجھے اب یہ جو موسم چل رہا ہے ابھی تک جتنی گرمی تھی وہ سوکھی گرمی پڑ رہی تھی لیکن ابھی آپ دیکھو تین چار دن سے تین دن میں تو بڑی دیکھو جی چیپ چپاہٹ ہاں یہ چپ چپاہٹ والی ومنٹی والی گھر بھی جو پڑ رہی ہے نا ہاں جی پیشے سے کیا ہے کہ اب آچہ برسات بھی چاروں طرف ہے ہاں جی پورے مانسوم پورے ہندوستان میں ایکٹیو ہو چکا ہے کل بھی ایمپی وغیرہ میں بھی اچھی برسات ہوئی ہے کومیٹ آ رہے تھے جی مہاراشتر ایمپی مہاراشتر ایمپی برساتے پڑ رہی ہے ہاں جی تو اب جو ہے اب مالوں کے جو خراب ہونے کی ملہب اسططی ہے ہاں جو وہ زیادہ بنے گی جو ہلکے مال ہیں ہاں جی وہ جلدی خراب ہوں گے اس پیڑ میں خراب ہوں گے ہمس بن گئی ہمس بن گئی ہاں جی آپ یہ سمجھو ایسے سیدھا بیٹھے رہنے پر بھی اندر تک کپڑے گیلے ہو چکے ہیں ہاں جی تو ابھی اس سمجھے جو گرمی پڑ رہے اس سے مال زیادہ خراب ہوں گے آپ کا جو چندر کا ٹکیا گھڑ پہ لگا سارا بے کے نیچے چلا گیا ہاں جی ہاں جی یہ تو ایسے ہی ہے جی گرمی ہی ایسی ہے نا جی اچھا جی تو اس سے کیا ہے کہ یہی حال پیاج کا بھی ہے اب جو پیاج جن کی تھوڑی سی بھی جس کی تھوڑی سی بھی سکایتوں کی جس کے پیاج میں وہ خراب ہونی چالوں ہو جائے گی اچھا جی اس لیے ان مالوں کو کسانوں کو نکالنا ان کی مجبوری بن جائے گی اور یہی کارن ہے کہ آپ یہ دیکھ لو تین چار تین سے ہر مطلب یمپی میں بھی اور مہاراست میں ہر منڈیوں میں ایرائیبل ٹھیک ٹھا کر رہی ہے ہاں جی مطلب آپ یہ سمجھو جہاں پہلے ایرائیبل چھے سو ساتھ سو آٹھ سو نگ آ رہی تھی وہاں سیدھا ڈبل ہو گئی ہاں جی پیچھے لاسل گاہوں بینچو اور پیمپل گاہوں جتنی بھی منڈیاں ہیں سب منڈیوں میں ایرائیبل ڈبل ہو چکی ہے ہاں جی سو مار بھی لگ بگ آپ پہ مان کے چلو سولہ سترہ سو نگ تھا کل بھی اتنا ہی تھا لبہ سترہ سو نگ کی ایرائیبل تھی لاسل گاہوں میں 212 سو نگ ہو گیا تھا ہاں جی پیمپل گاہوں میں 212 سو نگ تھا ہاں جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مارکیٹ میں ایرائیبل سیڈی ڈبل ہو گئی ہے اچھا جی اس کا قارن ہے کہ ایک تو تھوڑا سے ریٹ میں ایمپورمنٹ ہوا ہاں جی اور اوپر سے یہ گرمی کو جیسے مال بھی خراب ہو رہے ہیں تو اس لئے کسان جو مال 192 سے ان کو کسان نکال رہا ہے اچھا جی اور ان کو وہ نکالے گا وہ اس کی مجبوری ہے اور نکالنا بھی چاہیے جو مال خراب ہونے والا ہے جو خراب ہو رہا اس کو روکنے کا فائدہ بھی نہیں ہے وہ نکالنا ہی پڑے گا کیونکہ ابھی تو سمجھو ہے برسات کی سروعت ہوئی ہے ابھی تو یہ موسم چلے گا تو اس کو نکالنا بھی چاہیے جن کے مال ہر کے باری ہے ان کو نکالنا بھی چاہیے اچھے مال ہیں ان کو روکنا چاہیے لیکن یہی کارن ہے کہ ابھی یہ جو مال مارکٹوں میں رائبل ٹھیک ٹھاک ہے امپی کی بھی مارکٹوں میں رائبل ہے آپ کے مہاراش کی بھی مارکٹوں میں رائبل ہیں اس لیے اب تھوڑا سا اب کنٹینیوڈ رائبل چل رہی ہے اگر یہ مال لو جیسے ایک دن دو دن رائبل چلی اور بیٹ میں رائبل کٹ گئی تو مارکٹ اسٹینڈ ہو جاتی لیکن اب اس سے کیا ہوگا کہ جو کنٹینیوڈ رائبل کنٹینیوڈ رائبل بڑھتی جا رہی ہے اس سے روپے دو روپے بیک آ سکتی ہے مارکٹ جیسے آج یہاں ایک روپے ڈاؤن ہے مارکٹ کل سے آج ڈاؤن ہو گیا ہاں جی کل سے ایک روپے مارکٹ ڈاؤن ہے ہر مال پہ کل جو مال ساڑھے نو سو روپے پونہ ہو گئے رہا جو ساڑھے نو سو روپے بکے تھے آج مال نو سو روپے بکے نو سو سو اوپر آج پونہ نہیں بکھا ہے اچھا جی ساڑھے چھ سو ساڑھے چھ سو روپے ہو گئے یہ نظر تو لگ گئی جی ہے نہیں نہیں نظر ہو جانا ایسا کچھ نہیں ایسا ہوتا ہونا تھا یہ تو ہونا ہی تھا یہ تو اور ہوتا بھی ہے دیکھیں کیونکہ کنٹینیوڈی ریبل آپ بڑھے گی جب تو اس کا اثر پڑتا ہے یہ ایک دو روپے بیک آنے تاب یہ کار دو روپے مارکٹ اور بھی نیچے جا سکتے پھر بتا رہا ہوں آپ کو اچھا جی اس میں کوئی اتسیوگ کی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے یہ مارکٹ پہ ایسا چلتا ہے اچھا جی کہ کار دو روپے مارکٹ اور نیچے آز ہے پھر اس کے بعد چونکہ اب جو موسم جیسا ہے برسات کا مال کی جو کنڈیشن ہے مانڈیو میں ریبل ہو رہی مانڈیو میں ریبل ہوگی تو مارکٹوں پہ بھی آئے گا آپ یہ خود دیکھو نا سو موار کو جو ریبل تھی وہ تو سب سے جاتا تھی ٹھیک ہے نا جی یہ بھی دیکھو نے اس کا بھی ایسا ریبل بھی بڑھ رہی ہے جب کنٹینیوڈ ریبل بڑھے گی ہن جی تو اس کا اثر تو پڑھے گا تو اس لیے اچھا پیچھے بھی ریبل سردے کا بھرپور ہے آج پیچھے مارکٹے روپے آٹھا نے پیچھے مارکٹے ڈھیلیا جیسا نہیں ہے ہن جی اور اگر ریبل ایسے ہی کنٹینیوڈ بنی رہی تو ایک آدھ روپے پیچھے بھی نہیں جائے گا اور یہاں بھی ایک آدھ روپے بھی اور جا سکتا ہے میرے میں تو سارا ہی نہیں رہا میرے میں سارا نہیں رہا ٹانگوں میں اب کیوں جی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مارکٹ آپ یہ سمجھ لیے یہ دو چار دن کا اس کے بات اگلے یہ ریبل ہے جہاں تھوڑی سی پھر روکی جرا سجھ جائے جیسے اب کسان ایک دم سے نکالا کسانوں نے مال حرجے گا کل جیسے چوٹہ سو پندرہ سنوگ رتلاں جی سی منڈی میں ہو گیا تھا ہاں جی تو اب اس کا اثر ہے پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا ایک دو روپے ڈھیلا ہوگا کسان تھوڑا سا رکے گا مارکٹ آپ کے پریسر تھوڑا سا ہلکا ہوگا تو پھر مارکٹ اپنی جگہ پہ آ جائے گی جو ایک روپے دو روپے جائے گی وہ پھر آ جائے گی لیکن ابھی آپ یہ مان کے چلیے مارکٹ آگے چل کے تیج ہوگی لیکن ابھی یہ آپ سمجھو کہ یہ مان کے چلو ابھی یہ جو مارکٹ آج ایسے ایک روپے ڈھیلا ہو سکتا ہے اس کے بعد مارکٹ دو چار پاس دن چلے گی ایسے اس کے بعد پھر مارکٹ اسٹینڈ ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی چلتی رہے گی لیکن ابھی یہ مان کے چلو ابھی پندرہ جولائی تک لگ بگ مارکٹ ایسے روپے دو روپے مارکٹ آر سٹینڈ ہوگی لیکن اس کے بعد مارکٹ آر جولائی میں ایسے رہے گی آگست سے مارکٹ ایک دن جو ہے مارکٹ اچھی ہو جائے گی یہ تو یہ ہے جی پیسے والے بندے ہیں جی گریب اندہ تو نہیں بولا جو پیسے والے تھے جیسے ٹماٹر تھے جو آئے نا انہوں نے چھاتی پیٹنی شروع کر دی کہ ٹماٹر تھے جو گیا پیاج کا نمبر لگے گا دیکھو جی سوہ سو روپے کلو کا سیب کھا لے گا ہاں جی اور فروڈ کھا لے گا اور کوئی چیز کھا لے گا ہاں جی کہیں جا کے پچاس روپے پلیٹ کا چولے کلچے کھا لے گا ہاں جی لیکن جیسے پیاج کا نمبر آتا ارہ پیاج چالیس روپے کلو ہوگی پچاس روپے ابھی آپ دیکھو مارکٹ میں جہاں چالیس پچاس روپے کلو پیاج ہوئی لوگ سور مچانا چالو کر دیں گے بجٹ پر ڈالیں گے کیا سورا دو پیاج ڈالیں گے بتاو جی پانچ سو روپے کی جار پہ کی دارو کی بطل پی لیں گے اس کے ساتھ ماس کھا لیں گے ہاں جی کسان کا سودار ابھی دیکھو اس سے پہلے آج یہاں پہ دیکھو اس بیق سے پہلے ہاں جی آپ سوچو پیاج کا کتنا برا حال تھا آج کے پندرہ دل پیاج کا کتنا برا حال تھا پیاج سے پیسے میل رہا کیا یہ کیا ریٹ کیا جی پیاجی نہیں آج دیکھو جی آپ تو یہ ٹھیک ہو گیا آپ تو یہ یہ بکرا ہے چاہ سو ساڑھے چاہ سو روپے لیکن دس گیارہ روپے کیا چیز آج دس گیارہ روپے بتاو نا کیا چیز آج یہ چھوٹا پیاج دس گیارہ روپے نہیں پر لیکن یہ اب ہے نا اس سے پہلے یہ پانچ روپے چھ روپے کیلو بکرا تھا تب کوئی نہیں بولنے آرہا تھا آپ یہ دیکھو ابھی جرا سا ریٹ انپروو انپروو ہوگا تو لوگ چھاتی پیٹنا چلو کر دیں گے یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن آج کے اس سے پہلے جب پانچ روپے سات روپے کیلو تین روپے چار روپے کیلو کسان کی پیاج بکرا ہی تب کوئی نہیں آرہا تھا نا کوئی چھاتی پیٹنے نہیں آرہا تھا اور یہ دیکھو دیں گے یہ سسٹم ہے جو بپکشی میں ہوتا ہے وہ ایسے ہی بولتا ہے ہمیسے آگے اسی بولتا ہے آپ ایک چیز بہت لوگ کسان کا اگر یہ کہو نا تو کسان کی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ابھی اس سے پہلے جب تین روپے سے لے کے سات آٹھ روپے نو روپے کلو بکرا ہی تھی پیاج کوئی نہیں پوچھنے آرہا تھا کہ کسان کا گھر کیسے پورا ہو رہا مزدوری بھی نہیں نکل لہی تھی کسان کی کسان کی کسان کی سڑکیں گئی اس کا کوئی پوچھنے والا برساق میں ڈوب کے خراب ہو گئی ابھی جو لوگ آپ یہ سمجھو ابھی جو لوگ یہ کہہ رہے نا کی ارے سوری ابھی جو لوگ یہ کہہ رہے نا کی یہ سرکار اس میں دیکھو جی سرکار کا کیا ہے ابھی جو سرکار میں بیٹھا ہوگا سارا تھی کرا اس کے سرفوکتہ تیجی ہوگی تو بھی اور مندہ ہوگا تو بھی جو سامنے بیپرکش میں بیٹھا ہوگا وہ یہ کہہ کہ سرکار ریسہ کر رہی جب آپ ایک چیز بتاؤ ابھی مال لو چالیس پس پچاس روپے کلو یا ساٹھ روپے کلو پیاج بکنے لگے گا تو وہ کوئی نہیں آتا سامنے ہنجی 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 پیاج کسی 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 مل لہا ہے ہنجی تو یہ سب کا یہ سسٹم یہ ساہی جی جراز ابھی تیجی جاتی ہے تو سب کوئی دماتر اور خاص طور سے پیاج تو زیادہ لوگوں کے میڈیا کی میڈیا بہو جیسے بہو تماتر مانگتی ساس تیجوری میں سے نکال کے تماتر دیتی ہے وہ چھوٹکلے بنا دیئے جب اس کی باری چرے ٹی وی میں تماتر کی تماتر کی لوگوں نے اس کا بھی ہوا بھی اس کا بھی نمبر دو چار روپے ریٹ اور بڑھ دو پھر اس کے دیکھنا کیسی میم بننی چل ہوگی لوگ میم بنا چل کر دیتے سوسل میڈیا پہ کیا تیجوری کے اندر پیاج رکھتے ہوئے دکھائیں گے کوئی کچھ دکھائے گا لیکن اس سمیں کوئی نہیں دکھاتا آپ دیکھو اس بار کسان کسانی مال اتنا آرہا تھا کسانوں کے پاس کافی مال تھا کسانوں کا مال کھت سے برساتے پڑی کھت مال خراب ہوگیا کسانوں کسانوں کی پیاج کسانوں کی مزدوری کھرچہ بھی نہیں آیا تو ابھی جن کے پاس بچی ہے اگر دیکھا جائے تو مال بہارہ تیرہ روپے سے لے جیادہ مال بکرہ بہارہ تیرہ روپے س پندرہ مال بکرہ بڑھی مال تو آج بھی دس گیارہ روپے بکرہ ہیں بہت بہت بڑی جیادہ کسان کو ایسا نہیں کوئی کوئی بہت شک مل گیا اچھا ابھی بھی بھائدہ جو آگے ریٹ بڑھیں گے ریٹ بڑھیں گے لیکن اس کا بھی بیریفیٹ اسی کو ملے گا جس کی پیاج بڑھی ہے جس کی پیاج رکھے گی تب تک اسی کو ریٹ اچھا ملے گا جی اب جس کی پیاج زیادہ نہیں رکھنے والی ہے اس کو ابھی مان لو ہفتے دس دن پندرہ دن میں نکالنا پڑ جائے گا ناجر خاگی جی اس کو تو انگی ناجر کچھ لوگ ایسے میڈیا پیسے کر دیتے جی پیاج سو روپے کلو بگ جائے گی ڈیڑھ سو روپے کلو بگ جائے گی جی پیچھلی بار کچھ لوگوں نے دیا دیا دا ناجر اتنی طریقہ سو روپے کلو بگ جائے گی ایسا ہو جائے گا ہوا کیا کسان مرا مرا کسان مرا بیپاری مرا اور سارے مرے ہی مرے اس کے ان ویڈیوز کے چکر میں کتنے بیپاری ایسے مر گئے جنہوں نے پہلے سے ایڈوانس میں ایمپورٹ کر لیا پیاج اور ان کو اس ریٹ میں بیچنا پڑا کیونکا لوکل خرچہ بھی نہیں بڑا خطرہ یہ جس پیچھلی بار بھی ہوا تھا جو لوگوں نے سو روپے ڈیڑھ سو روپے کی ہوا فیلائے تھا ایڈوانس میں لوگوں نے پہلے سے ہی ایمپورٹ کر لیا سوڈا کر لیا چونکہ ایمپورٹ جو ہوتی ہے مارکت میں کم سے کم ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ فارورڈ سوڈا کرتے ہیں پہلے سوڈا کر آگے آنے والے ٹائم میں مارکٹ کو بھی خراب کرتا ہے اور کبھی جرہ سا اگر ٹائم پیریڈ اگر تھوڑا سا آگے پیسے ہو گیا تو اس لیے لوگوں کو ایسی 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 نہیں پیلانی چاہیے کپنی دس دن بعد سو روپے کریں گے دیکھیں گے نہیں تو اپنے آپ ان کے دیماغ ٹھکا نہیں آ جائیں گے لیکن کسان لوگوں کو یہ بھی چاہیے گلت گلت افوائی نہ پہلائیں اس کا آگے آنے والے ٹائم پر مارکٹ پر گلت پڑتا ہے ہاں جیسا اس بار محول جو دکھ رہا ہے جیسے کارناٹک میں نئی کراپ بتا رہے کم تیس پہتیس پر سنت ہی لگی ہے ہاں جی اب اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں آگے برساتے کسی ہوتی وہاں پر کیا ہوتا کسی کراپ نکلتے کچھ نہیں کہا جا سکتا پیاجوں کی جو کنڈیشن ہے آپ یہ دیکھو جو پرسو گاڑی اتری کنڈیشن ہے جو کلائیمیٹ ہے کچھ حسار سے ایک تو محسن اگدم سے یونیٹی وال بڑھ رہی ہے پسینے گری والی گرمی ہو رہی ہے مال خراب ہو گے جن کے 19 20 مال مارکیٹ میں آئیں گے ریڈ بھی تھوڑا سا 2 4 روپے جو 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 جی جن کا جو سا پریسر کم ہو گا پھر ٹھیک ہو جائے گا سا ٹھیک ہو لیکن ایک چول سارج جو آج جا مجھے جا تک لگتا آگست میں جولائی میں چلتا روپے 2 روپے اوپر نیچے 2 4 روپے اوپر نیچے چلتا رہے میرے صاحب جی جی میں ایسے ایک گھر میں پتہ سے ایک مہینے میں ساہتہ پانچ کیلوں بھی نہیں لگتی ایک پریوار میں ایک پریوار میں پانچ کیلوں پیاز تو نگتا ہے ایک مہینے میں نہیں 느لتگا جی پانچ کیلوں پانچ کیلوں نہیں کیلوں نہیں جادہ بھی لگتا ہے جھوٹا پریوار ہیں اگر چھوٹا پریوار سکتہ پریوار f Lion g thody tur protener club پندرлись لگتی ہے چلیں دس قلیوں بھی لگی جی تو اس سے انہوں کا کیا بھی گر جاتی کتنے پیسے چلے جانگے ان کے میں لیکن یہ تو ایک پتہ کیا ہے یہ ایک طرح سے یہ پیاج کے پیاج پیچھے جو پیاج میں جیسے 98 میں تیجی آئی تھی یہاں دلی میں سوسما سوراج کی سرکار چل گئی تھی امپی میں سرکاری چلی گئی تھی ایک دو سرکاری جو اس سے اتھل ہوئی تب سے یہ پیاج کا ایسا ایک ہوا بن گیا ہے جرہ سا تیجی جاتی ہے تو سرکاروں کے بھی کان کھڑے ہو جاتی ہے میڈیا بھی طرح بھاگنا چالو کر دیتی ہے میڈیا تو نظر گڑا کے بیٹری رہتے ہیں کہ پیاج میں کب آپ داؤن ہو رہا ہے کیوں میڈیا کا کام کیا ہے دکھے گا تو بھی کہے گا ان کا کام یہ خبر جب اچھا لیں گے تبھی ان کا خبر دیکھی جائے تو وہ طرح لے کے بھاگنا چالو کر دیتے ہیں اچھا جی مطلب یہ تو ایک سمجھو پیاج کا ایک سمبل بن گیا ہے جڑا سے تیجی آپ یہ سب چلانا چالو کر دیتے ہیں اب یہ پیاج کی تیجی کا ہی کارڈ ہے پیچھے جو دو تین سرکاروں کو اُتھل پتل ہو تبھی تو آپ یہ دیکھ لیں چار پان سال سے گورنمنٹ نے آگر یہ جو نیفیٹ کے تھوڑی نسی سی اپ کے تھوڑی جو خرید کرتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے یہ گورنمنٹ تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسے کشان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں لیکن کیا فائدہ پہنچتا ہے آپ کو سوچو اس سمائے جو بھی خرید جو ریٹ چلنا ہے اسی ریٹ میں تو نیفیٹ بھی خرید رہی ہے نسی سی بھی خرید رہی ہے اُلٹا اس کا اثر بعد میں زیادہ پڑتا ہے ابھی جو خرید کے اسٹاک کر لے رہے ہیں جب وہ نکالنا چالو کرتے ہیں تو مارکٹیں اور اُلٹا خراب ہوتی ہیں اچھا جی تو اس کا اثر ادھر بھی پڑتا ہے اور جن کسانوں کے پاس مال پہ رہتا ہے تیسے کی مال کے لئے ایفیکٹیڈ ہوتی ہے ہاں جی تو کوئی اس سے اور جب اگر ایکٹوال سارٹیج بنے گی تو اس سے کبرنگ بھی نہیں ہوگی صرف میرے صاحب سے یہ نیفیڈا یا کوئی بھی کمپنی ہے صرف پیاج کوئی کر رہے اور تو نہیں کوئی چیز دکھریتے نہیں یہ کبھی آلو نہیں لیتے ٹماٹر نہیں لیتے کوئی سبجی نہیں لیتے نہیں نہیں کچھ نہیں کھا پیاج میں ہی دام ہے جو سرکار کی جڑے ہلا دیتا ہے ہاں جی ہاں جی اسی وجہ سے آج کی سرکار کی جڑے ہلی ہیں تب ہی تو سرکار کے کان کھڑے رہتے ہیں ہمیسا جب ہی تو آپ دیکھو چار پانچ سال ہو گیا لیکن وہ پانچ سوال سال ہے میرا گھال ہے ہاں جی پچاس جار ٹن سے انہوں نے اسٹاک چالو کیا تھا اور تین لاک ٹن پر پہنچ گیا ہاں جی تو ایسے ہی ہے پچاس لاک ٹن کیے پچاس جار ٹن کیے پھر لاک ٹن کیے ڈیڑھ لاک ٹن کیے ہاں دیکھو تین لاک ٹن تک پہنچ گے چار سال پانچ سال ہو گیا گورمنٹ کو اسٹاک کرتے ہوئے کیا چیز ہے پیاج بھی سرکار کو بھی لا دے گا جی باقی کسی بھی نہیں سرکار اور ابھی تو ہلائے گی تو سہی اس بار پھر سب کو ہلائے گی جہر سی بات ہے چونچی سی حساب سے پیاج کی کنڈیشن بن رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگست کے بعد پیاج زیادہ بچے گی پورانی پیاج ہاں جی اور نئی کراپ جو اگست میں کھالی کرناٹک ہی آ سکتی ہے اور کرناٹک میں بسال کم بتا رہے اگر مان لوگ کرناٹک ٹھیک ٹھیک آ بھی گیا ہاں جی اور پرانی پیاج ایک چول اگر پرانی پیاج کی سیارٹیج بن گئی تو نئی کرناٹک کی نئی پیاج سے کورنگ نہیں ہوگی ہاں جی ہاں جی تو آگے آنے والے ٹائم میں ریٹ تو ٹھیک ہو نہیں ہے اس میں کوئی دورہ نہیں لیکن ابھی تھوڑا سا کیونکہ یہ پیاجیں رک نہیں رہی ہیں موسم میں ایسا کلائمیٹ ایسا ہے پیاجیں نکل کے آ رہی ہیں مارکٹ میں تو اس سے ابھی یہ جلائی جلائی مارکٹ ایسے ہی کبھی دو چار روپے اوپر کبھی روپے دو روپے نیچے پھر دو چار روپے اوپر پھر روپے دو روپے نیچے ایسے کر کے بھی بھی بلائی کبھی نا ایسے چلے آپ تو کرم کانڈ والے براہ مندیو تو ہوئے یگیا کر دو جی پیاج کے لیے بھی پیاج کا سٹینڈ رہے بجار اور کھرام نو کچھ ہم تو ہمارا تنیم ہم تو ڈیلی یگی کرتے ہیں ہم تو ڈیلی کرتے ہیں ہم تو ساڑھے تین بجے ڈیلی ہمارا ڈیلی ہمارا ڈیلی ہمارا ڈس بجے سو ڈیلی ہم تو ساڑھے تین بجے ڈیلی ہم تو کچھ پیاج کے لیے بھی کرو جی بھی پیاج سٹینڈ بھی رہے ہم تو ہم نے ہمیشہ کامنا کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارا تو سب کسی پیاجی ہے ہم جی ہم جی دیکھو جی پیاج بڑھیاں بگے گا تو ہماری اڈس بڑھیا بنے گی جاہر سی بات ہے پیاج میں کسی پیسا ملے گا کسی پیسا خوش رہے گا ہمیں بھی دو پیسا ملے گا ہم بھی خوش رہے گے آپ کی تو روزی روٹی ہے ہم تو کہو تو بھی نہیں کہو تو بھی ہم تو روزی مالک سے ہی تبا کرتے جی چلی دنیا سار جی سار جی اپنی دکان کا ایڈرس بہت بہت سکری دنیا بات بیچ